ہلو ویورز ویلکم ٹو می نیو بلوگ ایسے ہیں آپ ساتھ جی میں آج بنا رہی تھی ماشد دال تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کرتی ہوں ریسپی شیئر اس کے لئے جو انگریڈینس چاہیے وہ ہیں ماشد دال پیاس ٹرماتر لارمیچ نمک حلدی سوکہ دھنیا گرم مسالہ اور لسن اردرک کا پیسٹ چلیں جی چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف تو جی سب سے پہلے آپ نے ڈال لینا ہے گی اس میں ڈال لینا ہے لسن اردرک اور پھر اس میں آپ نے ڈال دینا ہے جی پیاس تو جی آپ پھر پیاس اس میں ڈال دیں تو پیاس کو اچھے سے کر لیں براؤن تو جی پیاس ہو رہے ہیں اچھے سے فرائید تو جب آپ کے پیاس ہو جائیں گے براؤن تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ٹاماتر اور جی پھر آپ نے ساتھ ہی اس میں ڈال دینا ہے ایک چمچ لال مرچ کا اور جی ساتھ اس میں آپ ڈال دیں ایک چمچ نمک اور ساتھ میں آپ اس میں ڈال دیں جی تھوڑی سی ہلتی اور جی ساتھ ہی آپ اس میں ڈال دیں جی وان ٹی سپون جتنا جی سکھا دھنیا میں جو ہے ثابت ہی ڈالتی ہوں جو مجھے ثابت ہی پسند ہے آپ اسہ ہوا بھی ڈال سکتے ہیں سکھا دھنیا اور پھر اس میں ڈال دیں تھوڑا سا پانی اس کو کر لیں اچھے سے مکس اور مسالے کو آپ پھون لیں مجھے دیکھیں جی مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اویل بھی آ گیا ہے تو جی آپ نے اس میں ڈال دیں نہیں ہے ماشدال کو میں نے جو ہے بھگوکی رکھ لیا تھا آپ ماشدال کو جتنا بھگوکی رکھ لیں گے تو اتنی زیادہ ایزیلی یہ بن جائے گی تو جی پھر آپ نے کر لینا ہے جس کو اچھے سے مکس اور اچھے سے آپ نے ماشدال کو بھون لینا ہے یہ دیکھیں جی ماشدال اچھے سے بھون چکی ہے گی بھی جو ہے سیپرٹ ہو چکا ہے بہت ہی ایزی ہے کچھ لوگ سے ماشدال آسانی سے نہیں بنتی تو آپ اس کو زیادہ ٹائم کے لیے بھگوکی رکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ ایزیلی بن جائے گی اور آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دو گلاس پانی تو جی دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے مکس اور آپ نے اس کو میڈیم فلیم کر کے ڈھک کے رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہو جی یہ دیکھیں ہماری ماشدال بن رہی ہے پھر جو ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے ماشدال ہو چکی ہے تیار تو جی یہ دیکھیں ماشدال بن چکی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے آپ نے اس کو کر لینا اچھے سے مکس تو آپ نے پھر اس میں ڈال دینی ہے جی باری کٹی ہوئی ہرا دھنیا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اور جی اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے جی باری کٹی ہوئی جو ہے ہری مرچیں وہ اس پہ آپ نے اچھے سے جو ہے گارنش کر دینی ہے ہری مرچیں اور جی پھر آپ نے ساتھ ہی اس میں ڈال دینا ہے جی باری کٹی ہوئی ادرک ادرک جو ہے کھانے میں اوزائی کا بڑھا دیتی ہے بہت ہی مزیدہ لگتی ہے دال میں ماش دال میں آپ باری کٹی ہوئی ادرک ڈالیں اوپر سے اور انجوائے کریں بہت ہی آپ کو لزیز لگے گی اور جی پھر ساتھ ہی آپ نے اس میں جو ہے ڈال دینا ہے جی گرم مسالہ جو ہے آپ نے کٹا ہوا اس میں ڈال دینا ہے پیسا ہوا اور یہ دیکھیں ماش اللہ سے ماش دال کتنی اچھی لگ رہی ہے اور پھر آپ نے نکال لینی ہے پلیٹ میں اور آپ اگر تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں گے تو اور زیادہ آپ کو جو ہے مزیدہ لگے گی اور جی یہ دیکھیں ماش اللہ سے کتنی اچھی سے ہماری ماش دال ہو چکی ہے آپ نے بھی ضرور بنانی ہے ضرور ٹرائے کرنی ہے ہوپ سو کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو جی یہ تھی ہماری آج کی ریسپی کل ملتے ہیں جی آپ سے ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اللہ حافظ